اللہ بول میں بات آج اس حلے کے جو نرندر موڈی کے ذریعے آنے والے چناؤں میں کیا چلے گا چار راجعوں میں ویدھان صفحہ چناؤں ہونے ہیں اور مانا جا رہا ہے اگلے دو تین دنوں میں اس کا اعلان بھی ہو جائے گا کی کونسی تاریخ ہے اور یہ سوال بڑھ کے نکل پڑا ہے اور خاص طور سے جو سروے کر آئے گیا انڈیا ٹوڈے اور ہنسا کے ذریعے اس میں ایک بات نہیں نکل کر آئی ہے کہ دراصل موڈی کہیں نہ کہیں ہر چناؤں کے کندر میں ہے دیکھنے کے بعد ہر راجع نتیک دہل جل کے ذہن میں جرور ہوگا کیونکہ لوگ صفحہ کی طرح چار راجعوں کے ویدھان صفحہ چناؤں میں بھی پرچار کی باگڈور سیدھے موڈی نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے اور ویدھان صفحہ چناؤں میں بھی وہی ہے انڈیا کا چہرہ آپ سوچیں گے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کیسے لے لی ہے ہم آپ کو بتلائیں گے کہ کس طریقے سے سرکاری کارکرموں میں بقائدہ راجع نتیک طور پر اعلان در اعلان ہو رہے ہیں دراصل ایک فرق ہے لوگ صفحہ چناؤں میں موڈی جنتا سے صرف وعدے کر رہے تھے تو اس بار وہ یوجناوں کا ادھگھاٹن کر رہے ہیں اور ووٹ کے کرج کو بیاض سمیت لوٹانے کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور بڑا سوال یہی سے کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا واقعی جنتا موڈی کے بیاج کے بدلے انہیں ووٹ کا ادھار دے دے گی اور کندر میں موڈی ہی رہیں گے موڈی موڈی کے ایسے ہی ناروں نے لوگ صفحہ چناؤں سے پہلے موڈی کی ریلیوں کا سمہ باندھیا تھا لیکن کیا چناؤں کے بعد پردھان منتری کی سبھاؤں میں ان ناروں نے ویواد کھڑا کر دیا ہے باوجود اس کے موڈی تال ٹھوک کر بطاور پردھان منتری انہی راجیوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں ویدھان سبھا چناؤں ہونے والے ہیں اور ہر جگہ ووٹروں کے لوگ سبھا کے کرج کو بیاج سمیت چکانے کی بات کر رہے ہیں آپ نے مجھے جتنا پیار دیا ہے جتنا سممان دیا ہے یہ کرج میں چکاؤں گا بیاج سمیت چکاؤں گا میں ہریانہ کے بھائیوں بھانوں کو وشوات دلاتا ہوں آپ نے جو پیار دیا ہے آپ نے جو وشوات دیا ہے اسے میں بیاج سمیت لوٹاؤں گا چاہے جمو کشمیر اور جھارکھن میں بیچلی سنتر کا اتھاٹن ہو یا مہاراش اور ہریانہ میں ہائیوے کی شروعات موڈی کی رنیت صاف ہے لوگ سبھا کا جلوہ ویدھان سبھا تک ہر حال میں برکر آ رکھنا ہے لیکن کیا موڈی اس میں سفل ہوتے دیکھ رہے ہیں اسی سوال کے جواب میں انڈیا ٹوڈے گروپ اور ہنسا ریسرچ نے سروے کر آیا اور پتہ لگایا کہ اگر آج لوگ سبھا چناؤ ہوئے تو انڈیا کی کیا حالت رہے گی نتیجوں کے مطابق مہاراشتر میں انڈیا کو قریب بارہ سیٹوں کا گھاٹا ہو رہا ہے جبکی یوپی اے کو گیارہ اور انڈیا کو ایک سیٹ کا فائدہ وہیں جھار خند میں بھی انڈیا کو ایک سیٹ کا فائدہ دکھ رہا ہے جبکی یوپی اے کو ایک سیٹ کا نقصان ہے لیکن حریانہ میں موڈی ایفیکٹ چلتا دکھ رہا ہے آج لوگ سبھا چناؤ ہوئے تو یہاں بی جے پی کو ایک سیٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے جبکی یوپی اے کو ایک بھی سیٹ ملنا مشکل ہوگا مہین جمہو کشمیر میں انڈی اے اور پی ڈی پی کی اتھا استھیتی بنی رہے گی کل ملا کر چاروں راجیوں میں دو میں انڈی اے کو فائدہ اور ایک میں نقصان دکھ رہا ہے شاید اس سے نقصان کو بھرنے کے لیے موڈی تابر توڑ چناوی راجیوں میں دورے کر رہے ہیں لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اس بار موڈی کو جنتہ کا ویسا ہی سمرتن ملے گا جیسا لوگ سوا چناووں میں ملا تھا کیونکہ اس بار موڈی ستہ میں ہے آج تک بیورو ظاہر ہے یہ استتیاں کہیں نہ کہیں دوسرے راجنیتک دلوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوگی کیونکہ ایک ایسا نیتا نکلا ہے جس کا نام سن کے بھاشن سنتے وقت نارے لگنے لگتے ہیں بھیڑ کے بیچ میں سے ہمارے ساتھ شفصینہ کے نیتا پریم شکلہ جی ہیں نسی پی کے نیتا نواب ملک صاحب تھوڑی در میں جڑ جائیں گے کانگریس کے نیتا ارجین مڑواریا صاحب ہیں بیچے پی کے نیتا رامشور چورسیا جی ہمارے ساتھ ہیں اور چونکہ کشمیر میں بھی چنا ہونے ہیں تو نیشنل کانفرنس کے نیتا علی محمد ساگر صاحب بھی کچھ منٹوں میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے ارجین مڑواریا صاحب پہلا سوال آپ سے اس لہجے میں مہتپون ہے کیونکہ اندرا گاندھی جب بھاشن دینے جاتی تھی تو نارے لگتے تھے راجیف گاندھی شروعاتی دنوں میں ان کا بھی جلوہ تھا وہ بھی جب جاتے تھے تو بھاشن جب دینا شروع کرتے تھے تو ایک ان کے پرتی جو لوگوں کی جو رائے رہتی تھی وہ نکل کر آتی تھی ریلیوں میں بھاشن کے دور میں اکثر نکل کر آتی تھی لیکن وہ چیزیں ساری کسی روپ میں ووٹ میں تبدیل ہوئی نہیں ہوئی ہم اس پہ نہیں جا رہے ہیں لیکن موجودہ وقت میں جب چار راجیوں کے چناؤں اب سامنے کھڑے ہیں اور انڈیا ٹوڈے اور ہنسا گروپ نے ایک سروے کیا اس میں نکل کر آ رہا ہے کہ مہاراست میں لوگ سوا کے چناؤں میں تو تھوڑا گھاٹا ہو رہا ہے لیکن ایک بات نکل کر آ رہی ہے کہ کندر میں موڈی ہی ہیں جو ووٹ کنورٹ کر دیتے ہیں کیا کانگریس کے لیے یہ مشکل کا سبب ہے یا ان کے لیے آسان ہے کہ ٹارگٹ موڈی کو بنا لیا جائے اور آنے والے چناؤں میں کانگریس اپنی پہچان دے دے یا پھر باقی مشکل ہے کہ کانگریس کے پاس ایسا کوئی نیتا نہیں ہے اسطحیتی کانگریس خود کس روپ میں دیکھتی ہے دیکھو سمجھ سمجھ پر کیا مددہ چلتا ہے وہ ہر سمجھ میں عدد لگ رہتا ہے اور یہ چناؤں میں بھی جو دوہزار چودہ کا لوکشبہ کا چناؤں ہوا اس میں جرور موڈی جی اور بھاجپا کے پیور میں ووٹنگ ہوا لیکن اس میں بھی کئی اپواد رہے کرالہ ہے جہاں بنگال ہیں تاملناڑو ہیں کنناٹ کا ہیں کئی اور راجیوں ہیں چھوٹے بڑے کہ جہاں ان کو سمرتھن نہیں ملا پنجاب اس کا بڑا ایکزمپل ہیں اس لیے جو یہ چناؤں جو آنے جا رہا ہے جو چار راجیوں کا اس میں راجیوار ستھیتی الگ الگ رہے گی اور یہ ستھیتی میں جو آقلن آپ بتا رہے ہیں وہ آقلن صحیح نہ بھی نکلے کی کونسے سمائی پہ کیا مدہ چلا جائے وہ الگ بات ہے یہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے کہ باجپائی کو بھاری سمرتھن بھی ملا 1999 میں اور 2000 کے چناؤں میں لیکن ان کی اگوائی میں دو ہی سیتھ ملی تھی یہ بھی حقیقت ہے ڈا باجپائی بہت ہی اچھے وقت کوئی اتنا عبیمان کرنے کی کسی کو جرورت نہیں ہے آج بہت بڑی حوپ دیکھ کر موڈی جی آئے ہیں اچھے دین لائیں گے مہنگائی کم کریں گے پچیس لاکھ کا کالا دھن دیدیش سے لائیں گے بانگلہ دیشیوں کو نکال لیں گے پنک ریولیشن ہٹا دیں گے پاکستان کو سبق سکھائیں گے کیا کیا رورنگ کی تھی اس سمائے کیا بڑی بڑی باتیں کی تھی لیکن آج وہ ایک بھی مدہ چناؤ کے پہلا کا جو مدہ تھا چناؤی مدہ تھا وہ چناؤی مدہ سے وہ خود ہٹ رہے ہیں تو لوگوں کو ہسی آ رہی ہے کیا بچھے دین کن کے آئے اور ہمارے کب آئے گے مہنگائی کب کب کریں گے اور کالا دھن کی تو لانے کی بات ہی آپ نے چھوڑ دی بانگلہ دیشی آپ رکیے تو بات کو آگے بڑھائیں پاکستان ہمیں سبق سکھا رہا ہے یہاں ستر بار سیس پھائر وائولیس مرواری ایک صاحب کچھ بریک لگائیں تو ہم کچھ بات آگے بڑھائیں مطلب کچھ بہت سارے گیسٹ ہیں سب سے سمباد کیا جائے مطلب ایسا بھی نہیں ہے پریم شکلہ جی کانگریس کے ساتھ میں جب سہیوگی دل تھے ان کے سامنے ایک سنکٹ اکثر آتا تھا کہ گاندھی پریوار سامنے ہیں تو سہیوگی کہتے تھے کہ اگر ان کا اچھا یا بھلا یا برا ہوگا تو گھاٹا اور منافع اسی حساب سے ان کے اسے میں جڑے گا کیا شیو سینہ کے ساتھ یہ سنکٹ مہاراست چناؤں میں نہیں آنے والا ہے کہ اگر کیندر میں واقعی موڈی رہیں گے تو پھر شیو سینہ کا پورا کام اس کا پورا سنگھرش اس کی پوری پہچان تو ان کی پرچھائی میں چھپ جائے گی نہیں آپ جو کسی سے میتری کرتے ہیں تو مطر کا جو لاب ہوگا اور مطر کا جو ہانی ہوگا دونوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا آٹل بیہاری واجپیہ جی آڈوانی جی جب نیتریتو کے اتکرش پر تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ شیو سینہ بھی لاب لے رہی تھی شیو سینہ کو بھی لاب تھا آج نریندر موڈی جی کا اتکرش آیا ہے شیو سینہ بھی ان کی ساتھی یہ مطردل ہے تو جب ہم کسی کے ساتھ مطردہ کرتے ہیں وہ بھی ویچارک مطردہ ہے ویچارک پتیبندتہ ہے تو اس ویچار کا انہین ہوگا تو ہمارا بھی انہین ہوگا اس میں بہت مجھے لگتا ہے کہ سنکوچ کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے اس بات کو سوئی کارنے میں نہیں اس کا حصہ مسلی آپ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں جب بی جے پی کی بیٹھک ممبئی میں ہی ہو رہی تھی سوال ہے کہ شیو سینہ کی اپنی پہچان رہی ہے اپنا سنگھرش رہا ہے اس پہ کہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ فائدہ منافع چھوڑ دیجئے کیونکہ واجبائی جی کے دور میں ہم کو یاد ہے بالا صاحب تھاکرے کو لوگ اس چہرے کو بھولنا ہی پاتے ہیں ان کے ایک مہتتہ تھی لیکن اس دور میں سب کچھ گون ہو گیا ہے یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے نہیں یہ مہتتہ کبھی گھٹنے والی نہیں ہے کیونکہ ہمارا مطردل ہماری مہتتہ کو سمجھتا ہے اور شیو سینہ سے جب 1990 پہلی بار سمجھوتا ہوا تھا تب بھی بھارتی جنتہ پارٹی تب تیس جلے مہاراست میں ہوتے تھے تیس جلوں کے سارے پدادھکاریوں سے گپت مددان کرائے گیا تھا اور صرف ایک چندرپور جلہ تھا جہاں دونوں کو پچاس پچاس سریدی سمرتن ویروض میں مددان ہوا تھا باقی ساڑھے انتیس جلوں نے شیو سینہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گھڑ بندن ہونا چاہیے یہ بات کہی گئی تھی ممبئی میں بھی سمجھلن ہوا صرف ایک ویکتی نے ایک پدادھکاری نے یہ بات اٹھائی تھی اس کے علاوہ تتکال وہاں پر اس پدادھکاری کا ویروض شروع ہوا اور دیویندر فرنویش جو بھارتی جنتہ پارٹی کے مہاراست کے ادھیکش ہے انہوں نے کہا ہمارا وہیچاری گھڑ بندن ہے اور وہیچاری گھڑ بندن ہو سکتا کارکرتاؤں کی آکانگشہ ہو شیو سینہ کے بھی پدادھکاریوں کی آکانگشہ ہم ساری سیٹوں پر لڑے ہمارا وزتار ہو یعنی موڈی کی چمک میں یہ چناؤں مہاراست میں ہوں گے یہ میرج نکلا ہے بہت ساف طور پر علی محمد ساغر صاحب کیا کشمیر میں کہیں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ موڈی ایشو ہو جائیں گے ایشو کیا ہو جائیں گے مطلب دیش کے پرائی منسٹر کیا ایشو نریندر موڈی ہی اپنے آپ میں ایک ایشو ہو جائیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے دیکھئے جناب موڈی صاحب دیش کے پرائی منسٹر ہیں لوگوں نے چنا ہے اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے ڈیموکریسی میں میجارٹی کو دکھا جاتا ہے لیکن موڈی صاحب اور اس کے پارٹی نے جو رمیشو چروسیہ جی کیا یہ پردھان منتری کے پروٹوکال کے تحت صحیح ہے کہ سرکاری رائیلی ہونے لگے اور سرکاری کارکرم رائیلی کی شکل میں ہو جائے دیکھئے پرسن جی رائیلیاں تو سرکاری تھی وہاں سے مکھ منتریوں نے یہ آئیوجیت کیا تھا کیونکہ جب پردھان منتری جاتے ہیں اوڈ گھاٹن کے لیے تو مکھ منتری گورنر سبھی رہتے ہیں لیکن ایک بات جو پہلے آپ نے شروع میں کہ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں جو اندرہ گاندھی جی کی بات کی باقی بات کی آپ چھوڑ دیجئے کہ مکھ منتری جب آئے تو ان کے خلاف ہوتنگ ہوئی جو آپ کہنا چاہ رہے تھے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے بیہار ہو چاہے ہریانہ ہو مکھ منتری اکیلے بھی جاتے ہیں تو اب ہوتنگ ہوتی ہے یہ ان کو سمجھنا چاہیے ان کو پوزیٹیو دھگ سے لینا چاہیے کہ ایک طرف تو پردھان منتری کی باہوائی ہو رہی ہے نریند بھائی کی موڈی کی پپولاریٹی اتنی اچھی ہے تو وہ جو کام کیے اگر اچھا ہوتے تو ہوتنگ ان کی نہیں ہوتی اور آپ جو کر رہے ہیں میں اسے کتائی سہمت نہیں ہوں کہ سرکاری رہیلیوں میں وہ بھاڑپا کی رہیلی تھی یہ تو عام آدمی ہے عام آدمی میں بھاڑپا کے بھی کار کرتا ہے کانگریس کے بھی ان کی تو وہاں سرکاریں ہیں لیکن ایک چیز کو ماننا پڑے گا جو آپ نے سروے میں بھی دکھایا اب جو موڈی کے بارے میں ہو رہا ہے موڈی موڈی کے نعرے لگ رہا ہیں ایک چیز اس میں نہیں بھولی اب موڈی جی سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے جنتا کو جنتا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں بھی موڈی جی کی سرکار بنے کندر میں ہے تو ہمارے بکاس کے کاموں میں تیجی آئے گی آخر دس سال سے انہوں نے ایسا کچھ کیا ہوتا اور اس سے ہوتنگ سے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اپنی بات کہ سکتے ہیں اپنی بات انہوں نے کہی بھی تو اگر اچھی باتیں کہتے تو لوگ تالی بھی بجاتے لیکن جنتا کا بھروسہ دیکھئے پہلے کانگریس سینٹرک راجنیتی ہوا کرتی تھی یہ پہلی بار دیس میں ہوا کہ پوری میجریٹی کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنی ہے لوگوں کی اپکچھائیں بھی موڈی جی سے زیادہ ہے اور اس پر کھرے بھی اتر رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے تو اسی لئے میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ جو یہ چناؤ ہو رہا ہے موڈی سینٹرک سبھی پردیسوں میں ہو رہا ہے اور یہ مت بھولیے کہ مہاراست ہو کی ہریانہ ہو کی جمہو کشمیر ہو یا جن پردیسوں میں جھارکھن ہو وہاں سب سے زیادہ سیٹیں ہم نے جیتی ہے آج تک کی ہم دراصل ہوتنگ کی بات نہیں کہہ رہے تھے ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک وقت میں دیش اندرہ سینٹرک تھا ایک وقت میں راجیف سینٹرک بھی تھا اور موجودہ وقت میں وہ پوری طریقے سے موڈی سینٹرک ہم اس کا ذکر کر رہے تھے ہم ہوتنگ کا ذکر نہیں کر رہے تھے تمام ہمارے مہمان جڑے ہوئے نواب ملک صاحب ہم جب اس بھاشن کو سن رہے تھے اور اس سے پہلے اگر آپ ناکپور کا بھاشن سنیے گا اس سے پہلے کائتھل کا بھاشن سنیے گا اس سے پہلے کشمیر میں جو گئے تھے وہاں پر کرگل کے علاقے میں جو بھاشن دیا گیا تھا کموویش ہر جگہوں پر جو سرکاری کارکرم تھا اور اس کا جو ویژیعپن اکھواروں میں چھپا تھا اس میں جس بات کا ذکر کیا گیا تھا مثلا بیڑو گاؤں ہے جو کی رانچی شہر سے تقریباً پچیس کلومیٹر دور ہے وہاں کے تھرمل پاور کا ذکر تھا لیکن بہت ساری چیزوں کا اعلان ہو گیا آئی ایٹی کا اعلان ہو گیا آپ گیس پائپ لائن کا اعلان ہو گیا ڈیجٹل جھارکھنڈ کا بھی اعلان بہت ساری چیزوں کا اعلان ہو گیا کیا الیکشن جہاں جہاں ہونے ہیں وہاں پر پردھان منتری موڈی یہ سوچ رہے ہیں چاہ رہے ہیں مددے اسی روپ میں ان کے حساب سے چلے اعلان وہی کرے کیونکہ راج کے مکہ منتری اور جو دوسرے پولٹیکل پارٹیز ہے وہ چیزیں میٹر نہیں کر پا رہی ہے یہ آپ لوگ کیا مان کر چل رہے ہیں یسی کونسی استطی آگئی ہے جس میں کیندر میں پردھان منتری موڈی ہی ہے جو چناؤ ہونے ہیں راجیوں میں جب کی ایسا ہے کہ نشیت روپ سے جہاں چناؤ ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی چاہ رہی ہے کہ موڈی جی کو لے جا کر کیندر سرکار ہے اس کے مادیم سے لوگوں میں بشواث حاصل کر کے چناؤ جیتا جائے اس طرح کا کارکرم ہے لیکن پردھان منتری جی ہے جانا سیلہ نیاز کرنا کارکرم میں بولنا لیکن یہ سب کرتے سمیں سب سے خطرناک چیزیں جو ہو رہی ہے جو سنگیہ ڈاچہ ہے کہ راجیوں کے جو ادھکار ہیں ان ادھکاروں کا ہنن کر کے پوری طرح سے کام گیا جا رہا ہے پورا کارکرم بھارتی جنتہ پارٹی نے سنگیہ ڈاچے کو توڑنے کا بنایا ہے مہاراست میں پہلے آئے دو کارکرم ہوا کیندر سرکار کے آدھین جو چیزیں تھیں انہوں نے کارکرم کیا پروٹوکول کے تحت لوگ اس کارکرم میں گئے لیکن بعد میں جو کارکرم تہ ہوئے وہ میٹرو کا ہو وہ یوڈی ڈیپارٹمنٹ کے انترگت ہے رستو کا ہو پری ڈیوڈی کا ہے کیندر منتری گٹکری صاحب کو لگتا ہے وہ کیندر منتری ہیں تو پوری طرح سے وہ پرساسن اپنے ہاتھ میں لے کے چلائیں گے ہمیں لگتا ہے یہ ویبستہ جو سنگیئے ڈھاچے بنا ہے اس کو توڑ کر جس طرح سے چیزے کی جا رہی ہے پردان منتری کا ادھکار ہے وہ جائیں بولیں پارٹی کی بات کریں لیکن سنگیئے ڈھاچے میں رجوں کے ادھکاروں کا ہننگر ہوگا تو دیس کا لوگ تندر کہیں نہ چرمرا جائے گا اس کا دھیان بھارتی جنت پارٹی نہیں رکھ رہی ہے جو دیس کیلئے سب سے چناؤ جن پردی میں وہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی بھارتی سنگیئے جو پوری ہے جان سب بھاوک ہے مکھ منتری بھ کرتے چناؤ کے پر جا کر اپنے جیلے میں گھاٹن کرتے اس کو بھاوک ہے ایک بات جو موڈی سنٹرک ہوا ہے پیچھے لوگوں کا سنگیئے ڈھاچا پر کون سا اٹیک ہو گیا وہاں پر جنت نارے لگا رہی تو میں تو کہ 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 آپ لوگ تنتر میں جنت کا افمان کر رہے ہیں وہاں جنت نارے لگا رہی ہے کبھی آپ کے نیتا کے نارے لگا تھی آج جنت جو نارے لگا رہی ہے موڈی جی کے نارے چناؤ میں سرکاری سرکاری پروگرام رہتا ہے ایسا چناؤی یہ چناؤی سمجھ نہیں ہے کہ ان کی پارٹی ان کا چین کر دی ہے لیکن جب پارٹی کرجہ کر لیا اور تائی کیا گیا کہ جو ستھانی نیتا ہے وہ ستھانی نیتا کا افمان کرنے کے لیے پٹکولر شلوگن بلائی جائے ایسے تو آپ نے صحیح کہا کہ موڈی جی کے سامنے بھی ہر سٹیک میں آج موڈی جی کی پریزنس بی جی پی کی پریزنس کرالا میں نہیں ہے ایسی طرح ہٹنگ کیا جا سکتا ہے حلی محمد ساگر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کشمیر میں دھارہ 370 کا ذکر ہونے لگا ہے لیکن ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے اب ذکر یہ ہو رہا ہے کہ کشمیر میں ہندو مکھ منتری کیوں نہیں ہونا چاہیے وہاں تو کوئی نہیں دیکھو ہم مجھے ساگر سب پریم شکلہ جی یہ جو استطی آئی کی کشمیر میں بھی ہندو سیم چاہیے یہ جو مسئلہ آیا کی سنگی دھانچہ کہیں ٹوٹ رہا ہے کسی نے سوال کڑے کے یہ جو سوال آیا کی ہاں راج نیتک جیتھار میں تو یہ ساری چیز ہوتی ہی ہیں کیا یہ مانا جائے کی پہلی بار یا بہت بار ایسا ہوا ہوگا آپ کہیں گے لیکن ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کی کی سوال اگر اگر بی بی جی پی ہے نردر موضی موسیقی